اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور کیا حال چلے آپ کا کیسے آپ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحیح دے تاندرس کی دے اپنے حصہ مامی رکھے آمین سمامی تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم کار کیا رہے ہیں یہ ہم تھو مدرک سبر مرچے کوٹ رہے ہیں کوٹ کے آپ کو پھر باز کی کی بات بات میں بتاتی ہوں اچھا جی ادھرک لسن اور جی سبز مرچے یہ ہم نے لے ہیں کوٹ تو ہم پکا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ادھر جی یہ ٹنڈیاں پڑی ہیں گاجرے میں چھیل لی ہیں یہاں پر سبزیاں کٹ لی ہیں جس میں پیاز ہیں شملہ مرچے ہیں اور گاجرے ٹھیک ہے جی چلے جی ہم نے تھوم اور یہ سبزیاں کرنی کیا ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہماری چھوڑی ہے میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھائی دوں کہ بڑی تیز چھوڑی ہے بڑے تیان سے کارتا پڑتا ورنہ یہ ہارت کو بھی چھیل دیتی ہے ساتھ ہی ادھر جی دیکھ چی میں چکن رات دیا چکن کو پہلے سے مسالے لگا کر رکھے تھے کتنے دیر پہلے لگایا تھا مسالہ جی دو سے آجھے تقریبا چار گھنٹے پہلے مسالہ لگا کر رکھتا چکن کو تو مسالہ کیا لگایا تھا یہ آپ کو بتاتی ہے ہماری کک کرنے والی جو کک کرنے والی ہماری بینٹ وہ اچھا جی بتائیں جی ایک تو ہی ہمیں نظر آری نکھوٹی ہوئی لال میرچ اس کے لئے اور کیا کیا ڈالا تھا نمک اور دو چیزیں نہ ملے پاتا باقی آپ ہی داستی اور چکن پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر ملے گایا ہے شاباش اور مزا آئے گا کھانے اور اور سرکہ سرکہ چلی ساس ڈالی چلی ساس ساری چلی ساس اور سوس مطلب دو سویا ساس چلی ساس نمک میرچ ادرک لسن ابھی ہم نے ڈالا ہے تو یہ سارے مسائلے لگا کر رکھے تو پہلے دہیں ڈالا تھا کہ نہیں سوئے نہیں نہیں یہ دہیں کے بغیر ہے دہیں کے بغیر یہ تو یہ بغنا کے رہی ہے یہ پکا کے رہی ہے یہ جب پکاتی جائے گی ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو دکھاتی جاؤں ٹھیک ہے آپ انتظار کریں ادھر جی ابھی اس میں ڈال دیا ہے سفید اور سبز پیاز جو ہوتا ہے اچھا جی اس میں ابھی سبز پیاز اور سفید پیاز جو ہوتا ہے وہ کٹ کے ہم نے رکھا ہوا تھا فریز کیا ہوا تھا کیونکہ یہاں میں مارکیٹ جانا پڑتا تو مارکیٹ سے بار بار نہیں ہم جا سکتے لے رہے ہیں یہ گھر کا ہے یہ جی نور آنی نے کٹ کے فریز کیا ہوا ہے تو اس سے میں نے بھی حصہ لینا ہے ابھی دوبارہ جب ہو گئے گا پیاز ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہ جی ادھر انڈے دوڑ کے ڈال رہے ہیں سبز پیاز جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کچھ اس میں ڈالا ہے کچھ اس میں ڈالا ہے اب ہم نے اس کو پھیٹنا ہے اور کیا ڈالنا اندر وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اچھا جی یہ انڈے ہم نے ڈال دی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کلر ٹھیک ہے جی تو آپ کو جو کلر بساند ہو لال یا زرتا کلر وہ تو یہ ہمارا تو زرتا کلر ہے تو ابھی اس کو ہم کول کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ سے مشکل ہو رہا ہے کرنا یہ جی ہم نے اس میں کلر جو نا وہ کول تا ہے رانگ ٹھیک ہے جی بلکل مکس ہو گیا بیچ میں جیتنا پھٹا آیا ہے ہم نے پھٹ لیا آپ بھی اگر بنائے تو اسی طرح پھٹے آپ کو ہم پوری پوری ریس پک کھا رہے ہیں تو یہ ہم نے فروزن مطر بھی ڈال دی ہیں اس میں کیونکہ مطر پہلے نہیں ڈالے تھے ابھی ہم سبزیوں کو پکانے لگے ہیں اس وجہ سے ہم نے مطر بھی ڈال دی ہیں گوشت ہمارا تیار ہونے والا یہ دیکھیں اس نے تیل چھوڑ دی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتانا ہی دول گی تھی اس میں ہم نے سب سے پہلے تیل ڈالا تھا اس کے بعد چھپن ڈالا تھا اچھا جی اب آ گیا ٹائم سبزیاں ڈالنے کا بس میں بہتا ہمارے ہیں اب ڈال دی ہیں سبزیاں کیونکہ گوشت میں نے آپ کو دکھایا تھا اس نے گی چھوڑ دیا ہے تو جو سبزیاں نے اس کو زیادہ تو پٹانا نہیں آئی ہے آپ ہی لاپا یہ کھا پھنا نہیں رہا جہاں میرے کیونکہ سبزیوں کو ہم نے کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے ایسا ہے تو ابھی آپ اس وقت سمجھ آگئی ہوگی جو میری نو آج پکان کی لگی ہے پھر نہیں کہتا ہمیں تھوڑی دیر بعد پھر داسی دینی ہے اچھا جی اس میں ابھی آشا نے سویا سوڑس دال دی ہے میں اپنے پہن پڑا مجھے ویڈیو دیکھنے دی ہے کومنٹر نے بڑھا دی ہے تو نور آنی نے فٹا 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 بیچ ڈالتی ہے میں کہا چل ٹھائر جا ہر لائی نا میں جی وہاں دینیا تو ابھی نا میں اس کو زیادہ مکس کروں میں دیکھتی پھلا اب پھر اسے ایک آسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر گوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو پھر میں اس کو گوں گی نور آنی کو آجاو بسم اللہ حرہ ہمارے شکر ہے تو ٹھوڑا ٹھوڑا مکس ہوئے گا تو چلو جب یہ پورا پک جاتا پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تباو پڑا کھڑیا ہے تباو پڑا دیا ہے گی تو یہاں پڑا دوبارہ سندے کو پھیٹ رہی تھی آپ ہی نورا نے بسم اللہ حرہ یہ جنڈا پکنے کے لئے ڈال دیا ہے تو ہم بنا رہے ہیں یہ چائنیز چاوال کیونکہ آپ کو بتا چائنیز چاوال جو اس کی تیاریاں ایسی ہوتی ہیں یہ انڈا ہم نے دال دیا تبے کے اوپر اس کو ہم نے پھلا دیا ہے تو آپ کی مرضی ہوتا آپ اس طرح بنا ہے اگر آپ کی مرضی ہوتا آپ جیسے مرضی بکائیں جیسے آپ کو سانی لگے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس طرح پکایا ہے آپ کو ہمارا طریقہ گرہ سان لگے تھا ایسے بھی پکا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لی جی انڈا گیا ہے پک نکالیں جی پلیٹ میں یہ دیکھیں جی ایسے پا گیا اور سا سبز مچے پڑی ہی وہ ہم چاولوں میں ڈالیں جب چاول پالے گئے ہیں ایسا ہی ہے نا تو وہ اس در ہمیں رکھی ہوئی ہیں اچھا یہاں پر پانی پکنے کے لئے راکھ دیا ہے تو پانی لگیا پکنے تو پانی کے اندر تھوڑا سا نمک زیرہ شیرہ اور سبز مچے طرح کے مسائلے ڈالیں ابھی ڈالیں چاول ڈالیں دیان سے ڈالنا یہ بڑی بیتیاتی کرتی ہے اس کو میں سمجھاتی رہتی ہوں کہ اوپر بندے کے پانی گرم پڑا جاتا ہے کیونکہ میرے اوپر ایک بار روٹی کی ہوا پڑی تھی تو میں آپ کو کیا بتاؤں بڑی جلن ہوتی ہے اس لیے اس کو دیان سے کیا کرو اس سے بے احتیاطی جتنی ہوئی کوشش کرتے ہیں نہ ہو لیکن آپ کا پتا عورتوں کے کام ہی ایسے ہوئی جاتا ہے چاول ہمارے ہو گئے ہیں تو اپنے چاولوں کے ساب سے جتنے آپ نے دم رکھنا ہے پانی نکال لیں یہاں پر چاولوں کا پانی نکال لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھ ہی کھنڈا پانی جو نہ وہ کھول دیا تاکہ نہ پیپ جو اندروں سڑے سڑے نہیں یہ دیکھا کتنے پیارے چاول کھلے کھلے سے پانی نکالنے کے بعد ہیں اچھا جی دیکھچے میں تھوڑا سا ہم نے نیچے ڈال دیا ہے تیل تیل گھی مطلب جو بھی ڈالنا ہے کیونکہ اسی جس میں چاول پڑا ہے ہم نے خطیلہ چینج نہیں کیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چاول دیئے ڈال آدھے چاول ہم نے ڈال دیئے ہیں اوپر سے جی یہ ہم نے جو بنایا تھا چکن سبزیوں والا چائنیس چاولوں کا جو خاص سمانے وہ ڈال دیا ہے تو اس کے بعد کیا ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب جی اوپر ڈالنے لیں گے ہیں ایڈی یعنی کی انڈا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر چاولوں کی تاہ چاولوں کی لگ گیا اب اس پر ڈالیں لگے ہیں چکن دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ ڈال رہے ہیں چلے جی اوپر ہم نے انڈا بھی ڈال دیا اب ہم لگانے لگے دم یہ ہم نے دم دیا لگا ہم نے اخبار رہ کے دم لگایا اور اوپر ہم نے اپنا یہ پانچ کلو لوئے کا تہل یہ سپیشل ہم نے دم کے لیے بنایا ٹھیک ہے جی تب ہی چاولوں کا دم کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے چاول پکے کیسے ہیں کریں میکس ذرا تھوڑا سا ایک میکس کریں دیکھ لیں جی ہمارے کسی خوبصورت پیارے سے چاول جنا وہ ہو گئے ہیں تیار تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے کیسے بنیں اور ہماری آپ کو چائنیز چاولوں کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے چلیں جی ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو ختم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں ملتے ہیں پھر سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ